آج میں بس ایک ایسی شخصیت کی متعلق بات کرنے جا رہا ہوں جو کسی تعریف کی محتاج تو ہے نہیں لیکن ان کو سرانا چاہیے اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ ضرور کھڑا ہونا چاہیے میں بات کرنے جا رہا ہوں جی مولادہ طارق جمیل صاحب کی اب کون سا اس سمانے میں کون سا ایسا شخص ہوگا جو کسی ایسی عورت کو جو بدکار ہو یا ایسی محفلوں کی زینت بنتی ہو جو ایک عزتدار گھر کی بیٹی نہیں بن سکتی ایسی عورتوں کو وہ اپنی بیٹی کہتا ہے اور اس قدر محبت اور اس قدر پیار سے جہاں معاشرہ ان کو ددکار دیتا ہے اور انہیں دھکا دیتا ہے ان کو برے القاب سے بلاتا ہے وہاں وہ شخص مولادہ طارق جمیل صاحب ان کو اپنی بیٹی کہتا ہے اور میں نے ایسی سے ان کی ویڈیوز بھی دیکھی جن میں وہ غیر مسلموں کے ساتھ اتنے نرم لہجے میں بات کر رہے ہیں اور یہ موٹیویشنز ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں ایک جو اس شخص کا جو پوری زندگی ہے اس کو سٹڈی کرنے کے لیے اب دیفینٹلی جو لوگ ان سے بات کرتے ہیں وہ ان سے اتنے متاثر ہوتے ہیں تو پھر وہ ان کی سیرت کو پڑھنا شروع کرتے ہیں پھر جب وہ سیرت کو پڑھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ کس قدر اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں تو پھر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف جائیں گے اور دیفینٹلی پھر وہ ہمارے دین کو ایک اچھا اور ایک مطلب ایسا دین جو میں کہنا چاہوں گا کہ تمام مذاہب سے بہتر ہے ایسے ایسا وہ ان کو پائیں گے اور دیفینٹلی وہ پھر اپنے آپ کو جو ہے وہ اس دین میں لانے کی بھی کوشش کریں گے اور ایسی ایسی خوبصورت طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں کہ کیا بندہ ہے یار سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے ایک مٹھاس اور نرم لیزہ ان کے جو ہے اندر رکھ دیا ہے کہ سب چیزیں جو وہ بول رہے ہوتے ہیں وہ ایسا دل میں اتر رہی ہیں خوبصورتی سے ہر چیز کو بیان کرتے ہیں جہاں ہر شخص نفرت کا اور ہر طرف بس ایک دوسرے کو مار پھینکنے کی کاٹ پھینکنے کی جو ہے وہ باتیں کرتا ہے وہاں تارک جمیل نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں اور بڑی ہی خوبصورت طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کر رہے ہیں کہ ہر طرف بس پیار محبت ہونا چاہیے خلوص ہونا چاہیے اور انسان میں محبت ہونی چاہیے آپس میں انسان کے آپس میں محبت ہو تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں آپ نے اگر کسی کے دل میں گھر کرنا ہے تو سب سے پہلی چیز آپ کو محبت دینی پڑتی ہے اگر آپ غصے سے اور ترخ لہجے میں اس سے بات کر رہے ہیں تو دیفنیٹلی وہ آپ کی طرف مائل نہیں ہوگا تو آپ اگر کسی کے ساتھ بھی محبت کرنا چاہتے ہیں یا کسی کا مطبع اپنی زندگی میں اس کا اثر چاہتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ کو پہلی چیز جو ہے وہ محبت اور یہ جو برے الکاب ہے نا میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں تارک جمیل کہہ رہے تھے کہ یہ چرسی یہ شرابی یہ زنائی یہ سارے کے سارے ان کو ہم اتنے برے لہجے میں بلاتے ہیں اتنے برے لہجے میں ان سے بات کرتے ہیں کہ آٹومیٹکلی ان کا جو ہے نا وہ معاشرے سے یا لوگوں سے دل بھر جاتا ہے تو پھر وہ ہماری باتیں کیسے سنیں وہ ہم سے نفرت ہی کریں گے نا ہم سے کہاں محبت کریں گے پھر کیا پتا ہے وہ آج نہیں تو کل اللہ سے ایسی توبہ کر لے جیسی توبہ ہم نہیں کر پائے ساری زندگی نہیں کر پائے موقع تو اللہ رب العزت نے دیا ہوا ہے نا سانس اکھڑنے سے پہلے پہلے تک رب العزت نے موقع دیا ہوئے آپ توبہ کر سکتے ہیں تو پھر ان کو اچھے لفظوں سے بلائیں وہ بھی انسان ہیں اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں اور سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم نے وجہ یہ دیکھنی ہے کہ وہ کس وجہ سے ایسے راستوں پر آئے ہیں وہ ایسی وجوہات کون سی تھی جن کی وجہ سے وہ ان راستوں پر چل پڑے اب میرا خیال ہے کوئی شرابی یوں نہیں بن جاتا کوئی نہ کوئی تکلیف کوئی نہ کوئی پریشانی شاید اس کو اس طرف لے جاتی ہے یا پھر کوئی نشائی یوں نشائی نہیں بن جاتا اس کو کوئی نہ کوئی تکلیف کوئی نہ کوئی پریشانی کوئی دکھ کوئی ایسی چیز جو اس کو اندر سے کھائے جلے جاتی ہے وہ پھر سہارا لیتا ہے جب اس کو لوگوں کا سہارا نہیں ملتا تو پھر وہ سہارا لیتا ہے کسی ایسی چیزوں کا جس کے بعد پھر معاشرہ اسے ایک سبت کرنے سے بھی انکار کر دیتا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم کسی کا برا نہ چاہیں ہم سب کے ساتھ اچھے اور احسن طریقے سے بات کریں اچھے طریقے سے میل ملاب رکھیں آج نہیں تو کل انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت انہیں بھی توفیق دے گا جو اس کے راستے سے ہٹ گئے ہیں اور ہمیں بھی انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت توفیق دے گا کہ ہم اس کے راستے پر سرات مستقیم پر چل سکیں اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا رمضان کی برکتیں حاصل کرتے رہیے آپ کا میرا ہم سب کا علا نگبان